اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو کیمپس ڈوڈ پی کے سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور آپ نے زندگی میں بہت اچھا کارے ہوں گے تو بیٹا آج ہم ایک چپٹر نمبر ون کا امپورٹنٹ تھیورم کریں گے جو کہ بہتا امپورٹنٹ تھیورم ہے بورڈ کے پیپر میں بارہ دفعہ پوچھا جا سکا ہے اس تھیورم کو آج کریں گے اور اس تھیورم کے اوپر ہی ہمارا کوئیسٹن نمبر ٹو کا لاس پارٹ ڈیپینڈ کر رہا ہے تو پہلے تھیورم کا نا ضروری ہے آج ہم اس تھیورم کو سیکھیں گے اور اپنا ایک لونگ کوئیسٹن پکا کریں گے یہ آپ کے پاس جو تھیورم ہے یہ ایک لونگ کوئیسٹن بھی ہے پیپر میں بارہ دفعہ یہ پوچھا بھی جا چکا ہے تو اس لونگ کوئیسٹن سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا کونسپٹ دینا چاہوں گا جو ہم نے فیکٹر اندر یوز کرنے ہیں تو پہلے تھی بیٹا جتنے بھی سٹونٹ سلام کہہ رہے ہیں ان سب کو والیکم السلام تو آج بیٹا آپ نے لیکچر پہ ڈبل فوکس کرنا ہے تاکہ آپ کو یہ تھیورم سمجھ آسکے تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے اور آسان ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو ایک فیکٹریزیشن سکھاؤں گا جو آپ بچپن سے کرتے آ رہے ہو جی جی بیٹا بلکل تلہا بیٹا مجھے پتا ہے آپ بے فیک کریں جب میں کہوں گا نا کوئسن نمبر ٹو کمپلیٹ ہو گیا تب آپ بات کیجئے گا کچھ چیز رہتی ہے مجھے پتہ ہے ابھی کوئسنز ہمارے پڑے ہیں ویڈیو سٹوپ ہو رہی ہے بیٹا چلنے بیٹا اس کو دیکھ رہتے ہیں ویڈیو سٹوپ کیوں ہو رہی ہے سب کے ساتھ یہ ایشو آ رہا ہے صرف صرف سباحت بیٹے کے ساتھ یہ ایشو آ رہا ہے اس کی ویڈیو سٹوپ ہو رہی ہے چلنے جی بیٹا آپ کے پاس آپ نے بچپن میں فارمولہ پڑھا سکس سیون نینٹ سے آپ کرتے ہیں آ رہے ہو اے سکیئر مائنس بی سکیئر از ایکوالس ٹو اے پلس بی انٹو اے مائنس بی یہ فارمولے سے سارے سٹوڈنٹس فاملیر ہیں سارے بچوں کو اس فارمولے کے بارے میں پتا ہے اکے تو نیکس دیکھیں بیٹا ایک آپ کے پاس فارمولہ ہے جی اے کیوب مائنس بی کیوب اس ایکوالس ٹو آپ کے پاس کیا ہے جی اے کیوب مائنس بی کیوب کا فارمولہ یہ بھی آپ نے سٹڈی کا رکھا ہے جی اس کے کیا فیکٹر بنتے ہیں آپ کے پاس اے مائنس بی اے سکیئر پلس اے بی پلس بی کا سکیئر نیکس بیٹا اگر آپ کے پاس آجے اے فور مائنس بی فور اگر آپ کے پاس آجے اے فور مائنس بی فور دیکھیں سیکونس کے چل رہی ہے سیکونس یہ چل رہی ہے آپ کے پاس اے سکیئر مائنس بی سکیئر ہے یہاں پہ لکھیں جی مائنس یہاں کر لیں پلس جب اے سکیئر مائنس بی سکیئر ہو تو اے مائنس بی پھر دیکھیں آپ میں یہ دور بھی بند کرتے وہ بھی کرتے سامنے والا بھی اے کیوب مائنس بی کیوب اے مائنس بی تو اسی طرح ہی اے سکیئر پلس اے کی اوپر پاور کم ہو رہی ہے ساتھ آگیا بی پلس اے ختم ہو گیا اور بی سکیئر آگیا اگر آپ کے پاس اے فور مائنس بی فور دیکھو کس طرح اپن ہوگا اے مائنس بی اے کی پاور تھری ایک تو آگیا کم ہو جائے گی پاور تھری نیکس میں پلس اے پاور تھری سے کم ہوگی سکیئر ساتھ آجے گا بی پلس پاور اے سے کم کریں ٹو سے کم کریں آپ کے پاس آجے گا اے بی کے اوپر پاور زیادہ ہو آجے گی ٹو پلس اے کی پاور ون تھی اب اے کی پاور زیرو آجے گا اور ساتھ بی کی پاور آجے گا آپ کے پاس تھری اور کسی بھی نمبر کی پاور زیرو ہو تو آپ کے پاس آنسر کے آجے گا ون اکے تو آپ کے پاس بی کیوب آجے گا next دیکھیں میٹا اگر آپ کے پاس آجے a کی پاور 5 minus b کی پاور 5 آپ کے پاس کیا آئے گا a minus b a کی پاور 4 plus next term میں a کی پاور کم ہوتی جائے گی b کی پاور زیادہ ہوتی جائے گی a کی پاور 4 a کی پاور 3b plus a کی پاور 2b2 پلس اے کی پاور ون اور بی تھری پلس اے کی پاور زیرو اور بی کی پاور فور اے کی پاور زیرو آپ کے پاس کیوں جائے گا ون آجاتا ہے جی تلہا بیٹا یہ ساری اگزمپلز بھی کرا رہا ہوں اور پینٹی کروا ہوں کائنلے سننے ذرا اس کو آپ کے پاس آجیں اے کی پاور سکس مائنس بی کی پاور سکس تو کس طرح کرو گے آپ آپ لکھو گے اس کو اے مائنس بی اے کی پاور سکسی تو اے کے تو آگیا اے کی پاور فائف رہ جائے گی پلس آپ کے پاس آئے گا اے کی پاور اے کی پاور فائف ہے کم کر دیں فور سات آگیا بی کی پاور ون پلس اے کی پاور اور کم کر دیں تھری آجے گا سات بی کی پاور بڑھا دیں ٹو پلس اے کی پاور اور کم کر دیں اے کی پاور ٹو آجے گا بی کی پاور بڑھا دیں تھری پلس اے کی پاور اور کم کر دیں آپ کے پاس b کی پاور بڑھا دے تو 4 پلس a کی پاور اور کم کر دیں 0 آجے گا b کی پاور 5 تو a کی پاور 0 1 ادلوں سے ختم کر دیں گے آپ کے پاس factor open ہو گیا جلدی سے بتائیں مٹا آپ سارے بچے یہ جو factors آپ کے پاس open ہو رہے ہیں جو sequence open ہو رہی ہے سارے بچے کو clear ہے کہ ایک example اور دے دوں آپ کو چلیں اگر ایک example آپ اور لے لیں آپ کے پاس ہے a کی پاور 7 منس b کی پاور 7 ایک factor تو آپ کے پاس A-B آگیا نیکس دیکھیں کیا آئے گا آپ کے پاس A کی پاور 7 تو A کی پاور 6 پلس A کی پاور کم کریں A کی پاور 5 7 B لکھ دیں نیکس A کی پاور کم کر دیں B کی پاور بڑھا دیں اس کے بعد A کی پاور آپ کے پاس ہو جائے گی 3 B کی پاور آپ کے پاس آگی 3 اس کے بعد آ کے پاس A کی پاور 2 B کی پاور آپ کے پاس ہو جائے گی 4 A کی پاور آپ کے پاس آجے گی 1 اور بی کی پاور فائی وہ ساتھ آجے گا ایک کی پاور زیرو بی کی پاور سکس سارے بچوں کو سمجھ آگئی بٹا چلیں دی سب کو کلیر ہے اب یہ چیز سیکھنے کے بعد ہم اپنا آدھا پروف ہم ایزی لی سولف کر لیں گے تو میں اس کو ریس کر رہا ہوں ہوفولی آپ سارے بچوں کے چیزیں کلیر ہیں یہ والا یہ فیکٹر جو آپ اوپن کر رہے ہو سب کو سیریس کلیر ہے اب ہم لکھتے ہیں دی تھیورم جو تھیورم ہم کرنے جا رہے ہیں بک پہ بھی آپ کو مل جائے گا جی سٹیٹمنٹ لکھتا ہوں آپ کے سامنے لیمٹ تھیورم ہے آپ کے پاس لیمٹ x approaches to a x کی پاور n minus a کی پاور n over x minus a is equals to n a کی پاور n minus 1 where n is an integer where n is an integer and a آپ کے پاس ہے greater than 0 کہتے ہیں جی آپ کے پاس لیمٹ limit x approaches to a x کی پاور n minus a کی پاور n divided by x minus a equals to ہوتا ہے n a n minus 1 where n is an integer and a greater than 0 okay ہم نے اس کو proof کرنا ہے تو آپ کے پاس اس کے دو case بنیں گے کیونکہ کیونکہ اپنے انٹیجر where n is انٹیجر تو انٹیجر آپ کے پاس positive بھی ہوتا ہے انٹیجر آپ کے پاس negative بھی ہوتا ہے انٹیجر کا سب کو بتا نا بیٹا negative numbers بھی ہوتے ہیں اور positive numbers بھی ہوتے ہیں تو n آپ کے پاس دو طرح کا ہوگا اگر آپ کے پاس case 1 لے لیتے ہیں ہم proof کے بیٹا جی ویٹ کر لیں میں نے آپ ویٹ لکھا بھی ہے کہ آپ کو مائک کی چارجنگ ختم ہوگی تھی مائک چینج کر رہے تھے اب آپ چیک کر لیں اب آپ وائز آ رہی ہوگی چلیں بیٹا ہم کہہ رہے تھے اگر آپ suppose کر لیں اگر n آپ کے پاس پوزیٹیو انٹیجر ہے تو اگر ہم اس کے اندر پوٹ لیمٹ آپ کے پاس کے ایک سپورچ اس ٹوے وہی جو آپ بات کر رہا تھا آپ ڈریکٹ لیمٹ نہیں پوٹ کر سکتے اگر آپ ڈریکٹ لیمٹ پوٹ کروگے تو نیچے آپ کے پاس زیرو آئے گا جب نیچے زیرو آئے گا تو آپ کے پاس انفینیٹی آجے گی جیسے ہم کل question number 2 کے question solve کرے تھے اگر ہم ڈریکٹ اس expression کے اندر x is equal to a put کرتے ہیں تو آپ کے پاس 0 آجے گا دیکھیں a ki power n minus a ki power n آجے گی جب x a put a ki power n minus a cancel a minus a cancel 0 over 0 آپ کے پاس آجے گا so we make factor as follows ہم بنائیں گے factors ہم اس کے بنائیں گے factors کس طرح جس طرح بھی ہم نے سیکھ ہیں آپ کے پاس x کی power n minus a کی power n ابھی میں نے آپ a plus b کی form میں factor بنانا سکھائے تھے اگر آپ کے پاس x n minus a to x minus a next آپ کے پاس x n minus 1 plus x n minus 2 a آجے x x power kam کرتے جائیں a ki power بڑھاتے جائیں plus x ki power n minus 3 a ki power 2 plus x n ki n minus 4 a ki power 3 ہم نے کیا x ki power kam کرتے جائے a ki power بڑھاتے جائے x ki power n minus 2 تھی n minus 3 کر dیا a ki power 1 سے 2 ہوگی x ki power n minus 3 سے n minus 4 ہوگی a ki power 3 ہوگی x ki power power kam کر رہے ہیں اور آپ کے پاس a ki power بڑھتی جائے سو ہونا آپ کے پاس last پہ n minus 1 a ki power n minus 1 ok تو بیٹا یہ ہم نے اس کے بنا لی ہے factor اب آپ لیں اس کی left hand side left hand side is equal to limit x approaches to a x ki power n minus a ki power n divided by x minus a left hand side left hand side x n minus a n ki factor put کر دیں جو اب ہی آپ نے find کیا ہے تو آپ کے پاس آجے x minus a x ki power n minus 1 plus x ki power n minus 2 a plus x ki power n minus 3 a ki power 2 plus x n minus 4 a ki power 3 plus so on plus a n minus 1 تو یہ بیٹا بیٹی چک کیجئے تو یہ آپ کے پاس factor put کر دیا divided y میں آپ کے پاس x minus a آپ کے پاس آگیا x minus a then دیکھیں x minus a x minus a cancel ہو جائے گا آپ کے پاس آجے گی value limit x approaches to a limit x approaches to a x approaches to a limit approaches to a x power n minus 1 plus x ki power n minus to a plus x x ki power n minus 3 a square plus x n minus 4 a ki power 3 plus so on plus a n minus 1 next x x a plus a plus n minus 2 a plus a n minus 3 a square plus a n minus 4 a plus a plus a n minus 1 20 یہ آپ کے پاس بیٹا ہم نے limit کو put آ ا بیٹا سکرین شو تو ہو رہی ہے کیا مسئلہ ہے آپ کو چل میٹا نیکس آپ کے پاس ہم نے لیمٹ پوٹ کر دی لیمٹ پوٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس دیکھیں اے کی پاور اینڈ مائنس وان پلس بیسی سیم پاور ایڈ جب آپ بیسی سیم پاور ایڈ کرو گے بیسی سیم پاور ایڈ کرو گے آپ کے پاس آئے گا اے اینڈ مائنس 2 سات اے کی پاور اینڈ دونوں کو ایڈ کرو بیسی سیم پاور ایڈ تو آپ کے پاس آئے گا اے کی پاور اینڈ مائنس 1 مائنس 2 پلس 1 مائنس 1 آجے گا اے کی پاور اینڈ مائنس 1 پلس نیکس دیکھیں آپ کے پاس آجے گا آپ کے پاس آجے گا اے کی پاور اینڈ مائنس 3 اے کی پاور 2 یہ بھی آجے گا اے کی پاور اینڈ مائنس 1 پلس اے اینڈ مائنس ون پلس سو اون پلس اے اینڈ مائنس ون تو یہ آپ کے پاس کیا ہے اینڈ ٹارمز ہیں کتنی ٹارمز ہیں یہ آپ کے پاس اینڈ ٹارمز ہیں اس کے بعد دیکھیں آپ کے پاس اینڈ ٹارمز ہیں تو آج جب ایڈ کرو گے دیکھو آپ کے پاس آتا ہو 2 پلس 2 پلس 2 پلس 2 یہ پڑا ہوتے ہیں 1 2 3 4 4 into 2 کرو آپ کے پاس 8 آئے گا یہ بھی آپ کے پاس 8 ہی پڑا ہوا ہے اگر آپ کے پاس پڑا ہو 5 پلس 5 پلس 5 پلس 5 کتنی پر 5 پڑا ہے 1 2 3 4 4 into 5 کرو تب بھی 20 آئے گا ایسے بھی آپ کے پاس 20 ہی آئے گا تو یہ کتنی ٹارمز آپ کے پاس پڑی ہوئی گیا جی 1 2 3 4 سون n ٹارمز پڑی ہیں تو آپ کے پاس آجے گا n a n minus 1 تو یہ آپ کے پاس آگیا ہے 2 right hand side یہ ہم نے case 1 بیٹا یہاں پہ اس کو کر لیا جی prove اب بتائیں کس کس بچے کو کیا کیا مسئلہ ہے جب آپ lecture کے دوران lecture پہ توجہ نہیں نہ کرو گے تو آپ کو کوئی نو کی مسئلہ لازمی کھڑا ہوگا جس طرح نحال ہے پہلے اس کو مسئلہ آگیا سارا ہم نے question number 7 میں نہیں کیا ہوا پھر کہتا سارا جی page number کدھر ہے تو بیٹا جب میں چیزیں سمجھا رہا ہوں تو kindry lecture کے پر focus کیا کریں اس طرح کی باتیں مت کیا کریں جب میں سمجھانا بند کر دوں جب آپ سے متوجہ ہوں تو یہ باتیں آپ ساری پوچھ لیا کریں چلیں بیٹا آپ مجھے بتائیں اب آپ کو کیا ایش ہو ہے اس کے اندر بی برگ کہہ رہا ہے sir x approaches to a کا کیا مطلب ہے x is equals to a ہے بی برگ بیٹا یہ ساری باتیں میں نے پہلے lecture کے اندر بتائی تھی جو ہم نے limit کا پہلے lecture شروع کیا تھا اب آپ پھر وہی بات میں سے پوچھ رہے ہو طلح کہہ رہا سر دوبارہ سمجھا دیں تو بیٹا میں نے آپ کا ٹھیکہ لی ہو جب پڑھا رہا تو تب آپ فوکس نہیں کر رہے ہوتے ہو اب آپ سارا دوبارہ بتا دوں آپ کو میں سارے بچوں clear ہے جب میں فارمولہ تارہ تب آپ سوئے ہوئے تھے تو بیٹا یہی تو میں نے بکواس کی تھی یہاں پہ جب میں یہ فارمولے آپ کو کروا رہا تھا اے کی پاور 5 مائنس ب کی پاور 5 یہ آپ کو یہی کر رہا تھا میں یہ فارمولہ کیسے طرح فیکٹرز بنا رہے سکھا رہا تھا آپ کو یہ آپ کے پاس آیتا ہے اے مائنس ب اب دیکھیں یہاں پہ کس طرح آئے گا یہ والا اب سارے چھپ کر کے سنیں فیکٹرز کس طرح آئے ہیں سارے بیٹا ویٹ کریں اور اس کو سنیں کہ ہمارے پاس فیکٹرز کس طرح آئے ہیں سارے بچے ویٹ کریں اور اس کو فیکٹرز سنیں بیٹا میں آپ کو بتا رہا تھا اگر آپ کے پاس اے کی پاور 5 ب کی پاور 5 ہے تو آپ اس کو کس طرح اوپن کروگے دیکھیں آپ کے پاس ایک فیکٹر تو آئے گا اے مائنس ب کا آپ اس کو الگ سے لکھ لوگے ایک آپ کے پاس فیکٹر آئے گا اب سارے ویٹ کریں ویٹا اس کو سیکھ لیں آپ کے پاس ہے جی اے کی پاور 5 مائنس ب کی پاور 5 اس کو آپ کس طرح اوپن کریں گے آپ کے پاس آئے گا اے مائنس 5 نیکس لکھیں گے آپ اے 5 مائنس 1 پلس اے 5 مائنس 2 یہاں پہ آپ کے پاس ب کی پاور 0 اب سارے بیٹھے ویٹ کریں اس کو سنیں اے مائنس 5 اے کی پاور 5 مائنس 1 ب کی پاور 0 پلس پھر اے 5 مائنس 2 ب کی پاور 0 پلس 1 پھر نیکس پلس اے 5 مائنس 3 ب کی پاور 0 پلس 2 پھر نیکس پلس اے کی پاور 5 مائنس 4 ب کی پاور 0 پلس 3 پلس اے کی پاور 5 مائنس 5 پلس 0 کی پلس 4 ہم کیا کر رہے ہیں بی میں اے میں سے پاور کم کرتے جا رہے ہیں اور بی پاور ایڈ کرتے ї ہم کیا کر رہے ہیں بیٹا اے کی پاور ہم کیا کر رہے ہیں کم کرتے جا رہے ہیں بی کی پاور ہم زیادہ کرتے جا رہے ہیں آپ کے پاس آجے گا اے ماینس ب این ٹو 5 ماینس 4 اے کی پاور 3 بی کی پاور 1 5 مائنس 3 اے کی پاور 2 بی کی پاور بی آپ کے پاس کے آگے 2 پلس 5 مائنس 4 اے کی پاور 1 بی کی پاور 3 5 مائنس 5 اے کی پاور 0 1 آجے گا بی کی پاور 4 کیا کرتے ہم اے مائنس بی ہم نے لکھا آپ نے اے مائنس بی ایک فیکٹر پہلے لکھ لیا اے مائنس بی آپ نے فیکٹر پہلے لکھ لیا اس کے بعد آپ نے پاور جو پہلی والی ٹرم ہوگی اس کی پاور میں سے آپ نے کم کرتے جانا ہے اور جو دوسرا نمبر ہوگا اس کی پاور میں آپ نے ایک ایڈ کرتے جانا ہے اس کی پاور میں ہم کم نہیں کرتے جارہے اس کی پاور میں ہم ایڈ کرتے جارہے ہیں اسی طرح ہی بیٹا ہم نے کیا ہے یہاں پہ کیا آپ کے پاس ایکس کی پاور n مائنس اے کی پاور n تھا تو ایکس مائنس اے ایک فیکٹر اسی طرح ہی آ گیا اور نیچس ہم والی پاور میں سے ایک کام کرتے جارہے ہیں پہلے ہم نے n-1 کیا پھر ہم نے n-2 کیا پھر ہم نے n-3 کیا پھر ہم نے n-4 کیا پہلی والی ٹرم میں سے ہم ایک پاور کام کرتے جارہے ہیں اور دوسری فیکٹر جو آ کے پاس a تھا یہاں پہ!!! 0 ہوتا ہے تو 1 ہو جائے گا نیچس ہم نے a کی پاور 1 a کی پاور 2 اے کی پاور 3 ہو اس کو بڑھاتے گے اے کی پاور n مائنس 1 آ گیا اوکے اس طرح ہم نے اس فیکٹر کو بیٹا اوپن کر لیا اوپن کرنے کے بعد ہم نے کل جو questions کر رہے تھے ہم کہہ رہے تھے جب آپ direct limit put کرتے ہو تو answer نیچے 0 نہیں آنا چاہیے آپ دیکھیں اس فیکٹر میں آپ direct limit put کریں ایک سپورچز تو آپ کے پاس آئے گا اے کی پاور n minus a کی پاور n a minus a یہ plus minus cancel plus minus cancel 0 over 0 آ رہے ہیں جو undefined form ہے ہم جب کل questions کر رہے تھے تو ہم نے کہا جب direct limit put کرنے سے آپ کے پاس نیچے 0 آ جائے تو ہم نے کہہ کرنا کچھ algebraic techniques کو use کرنا ہے algebraic techniques کو use کر کے then ہم question کو solve کریں گے تو یہاں پہ بیٹا جو ہم نے اس formula کو open کیا ہے یہ ہم نے algebraic technique کو use کیا ہے اور یہ formula کہاں سے آیا بیٹا یہ binomial theorem ہے chapter no 8 8.3 سے میں نے اس formula کو open کریا ہے میں نے اس کو بتائے بغیر آپ کو open کرنا سکھایا کہ آپ کے پاس بڑی powers آ جائیں تو آپ اس formula کو کس طرح open کروں گے ہم نے کہا کیا بیٹا case one لیا suppose n is a positive integer کیونکہ اس نے کہا تھا n آپ کے پاس integer ہے n positive بھی ہو سکتا ہے n آپ کے پاس negative بھی ہو سکتا ہے ہم نے case one اکھا suppose n is a positive integer تو آپ نے positive integer لے لیا جب put کرتے ہو x equals to a drag top اس کے اندر x equals to a put کرتے ہو تو we get zero over zero میں نے آپ کو دکھایا بھی یہاں put کر کے ہمارے پاس zero form آ جاتی ہے تو ہم نے اس نیچے والے zero کو ختم کرنا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے x کی power n minus a کی power n کے factors بنائے کس طرح factor بنائے اس کا میں نے lecture start ہونے سے پہلے بھی آپ کو بتایا اور یہاں پہ بھی بتایا کہ آپ نے اس کو کس طرح open کر رہا ہے میں ایک بار دوبارہ بتا رہا ہوں اس کو آپ کے پاس x کی power n minus a کی power n ہے تو x minus a آپ کے پاس آجے گا اس کے بعد آپ نے اس power میں سے کم کرتے جانا ہے اور second والی جو آپ کے پاس time اس کی power بڑھاتے جانا ہے دیکھو یہاں پہ ایک کم پھر دو کم پھر تین کم پھر چار کم ایسے سون کم ہوتا جائے گا جب تک zero نہیں ہو جائے گا اور second والی term میں آپ power squared کر رہے ہیں power one power two power three power four so n minus تک power جائے گی اس کے بعد بیٹا ہم نے left hand side لی left hand side ہمارے پاس یہ تھی اس کے اندر آپ نے جو اوپر والا فیکٹر ہے x کی power n minus a کی power n اس کی جائے گا یہ جو open کی ہے فیکٹر ہم نے یہ put کر دیا نیچے آپ کے پاس x کی minus x minus a اسی طرح ہی ہے یہ x minus a x minus a سے cancel ہو گیا اس کے بعد limit x approaches to a x کی power n minus one plus x کی power n minus two a اسی طرح ہی آ گیا plus x کی power n minus three a کی power اسی طرح ہی آ گیا plus x کی power n minus four a cube اسی طرح ہی آ گیا so on a کی power n minus one then بیٹا ہم نے کہا کیا اس limit کو put کر دیا اب آپ limit put کر سکتے ہو کیونکہ نیچے zero نہیں آ رہا limit put کر دو x کی جگہ a آ جے گا a کی power n minus one a کی power n minus two a a کی power n minus three a square a کی power n minus four a cube so on a کی power n minus one then بیٹا یہ a کی power n minus one اسی طرح ہی آ گیا یہاں پہ دیکھو a کی power one ہے اور یہ a کی power n minus two بیسی سیم power add کروگے تو آپ کے پاس a n minus two plus one آپ کے پاس آئے گا a n minus one یہاں پہ بھی جب بیسی سیم power add کروگے a کی power n minus one یہاں پہ بھی بیسی سیم power add کروگے n minus one آپ کے پاس آئے گا so on a کی power n minus one یہ آپ کے پاس n terms ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے n terms ہے تو جب آپ n terms کو add کرتے ہو تو آپ کے پاس n into a n minus one آ جاتا ہے کس طرح میں نے آپ کو ایک چھوٹے سی example لے کے بیٹا بتایا کہ آپ کے پاس اگر 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 پڑھا ہو تو آپ کے پاس کیا آئے گا کتنے 2 پڑھے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 تو 7 into 2 کر لو چاہے ان کو add کر لو answer آپ کے پاس same ہی آئے گا answer آپ کے پاس 14 ہی آئے گا تو اسی طرح اگر 2 آپ کے پاس n تک پڑھے ہو so on n تک پڑھے ہو تو آپ کے پاس آئے گا n into 2 تو آپ کے پاس یہ a کی پاور n minus 1 plus a کی پاور n minus 1 plus a کی پاور n minus 1 n term تک پڑھے ہیں تو ہم نے اس کو n term تک add کر لیا آپ کے پاس equals to right hand side آگیا اوکے اب مجھے بتاؤ بیٹا آپ سارے بچوں کو یہ clear ہے کسی وجہ کا issue تو نہیں ہے بیٹا آپ لوگ کیا کرتے ہو جب میں سوال پڑھا رہا ہوتا ہوں تب آپ آپ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہو یا پھر کوئی نہ کوئی سوال پوچھ رہے ہوتے ہو تو میں نے آپ کو اتنی دفعہ کہا ہے جب میں سوال کروا رہا ہوں تو kindly نہ کچھ پوچھا کریں نہ آپس میں باتیں کیا کریں اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ نے پھر بیزتی کروائیں گے جس طرح آج آپ نے کروائی ہے ابھی بھی میں کروا رہا ہوں اور کچھ بچے کہے سر 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 تو kindly better lecture پہ فوکس کیا کریں موسیقی موسیقی موسیقی